السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں تو آپ یہ کچن دے کے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج انشاءاللہ ہم آملیٹ بنا رہے ہیں آپ کے لئے زبردستی ریسپی اور آئیے دیکھتے ہیں کہ آملیٹ کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں کٹا ہوا ٹماٹر چاہیے تھوڑا سا ایک لے لیں دو لے لیں وہ آپ نے کونٹیٹی کے حساب سے دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں کے لئے آملیٹ بنانا ہے تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری مرچ لے لیں تھوڑا سا سبز دھنیا بری کٹا ہوا اور بری کٹا ہوا پیاز تو ہم لوگ جو آملیٹ بنا رہے ہیں تو وہ بنا رہے ہیں تقریباً چار انڈے لینے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں کم بھی لے سکتے ہیں اس حساب سے آپ لوگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے انڈے توڑ کے اس بول میں ڈال لیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ انڈے توڑ لیے تو اس کو کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے جتنے اچھے آپ اس کو مکس کریں گے اتنا ہی آپ کا آملیٹ اچھا بنے گا تو اس کو آپ اچھی طرح جب وہ یہ کر لیں گے یہ ہمارے انڈے جو ہاں یہ مکس ہو گئے ہیں تو پہلے آپ نے یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لیں پیاز بھی اور اس میں آپ نمک پہلے ڈالیں گے یعنی یہ آپ حسبے ذائقہ اس میں نمک شامل کر سکتے ہیں اور یہ سورخ مرچ یہ آپ نے ڈال لی اور بعد میں آپ پہلے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو پھر یہ آسانی ہوگی باہر ہی آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں ہاں جی تو یہ مکس ہو گیا ہے ابھی آپ نے یہ ساری چیزیں اس میں ڈال لیں اس میں ڈال کے آپ نے پھر اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے دوستو یہ اچھی طرح مکس ہو گیا تو ابھی ہم کیا کریں گے فرائی بین کے نیچے جو ہے آگ لگائیں گے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ بلکل ہلکی آنچ ہو اگر آپ زیادہ نیچے آگ جلائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جل جائے گا آملیٹ آپ کا جل جائے گا اور آئل بھی آپ نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا سا آئل ڈالنا اور کوشش کرنی ہے کہ یہ آپ کا جو برتن ہے یہ نان سٹک ہونا چاہیے نان سٹک ہوگا تو پھر یہ آملیٹ نیچے چپ کہے گا نہیں تو اس طرح جب آئل جو ہے یہ اچھی طرح نیچے لگ جائے تو اب کیا ہے کہ مارا ہو گیا ہوئے ہم کمل طور پر آئل جو ہے گرم ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں یہ اپنا جو مکس کیا ہوا انڈا اور باقی چیزیں اس میں ڈال دیں گے آئل جو ہے تو یہ اپنے تھوڑی دیت کے لئے سکوپ کرنا ہے تو دوستو ابھی اس کو ہم نے سیدھا سیدھا پلیٹ میں نکالا ہے اور اور ہلکا سا آئل آپ ڈالیں تاکہ اس کو جب اُلٹائیں گے تو پھر یہ دوبارہ جو ہے کیونکہ آئل نہیں ہوگا اس طرح کوشش کریں ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو یہ جلے گا نہیں بڑے اچھے طریقے سے یہ پک جائے گا تو آج کل موسم بھی آج کل موسم بھی سرد ہے چل رہا ہے تو آپ اس کو ناشتے کے ساتھ بچوں کو دیں خود کھائیں اور انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے دوستو ہمارا آم لٹ جو ہے تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو اس کے اوپر نکال لیں گے اس کے ہم پیس بھی کر سکتے ہیں پیس کر کے اب آپ اس کو صبح پراتھے کے ساتھ دوپہر کو شام کو اس کو کھا سکتے ہیں سٹاپ کیتے ہیں ہاں تو دوستو کیسی لگی ہماری ویڈیو یہ اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا تو اگر یہ ویڈیو پساند آئی ہو تو ہمارا چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں